بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچی نمبر ایٹ ہے ہم نے انگلیش ٹیکس بک شروع کر رکھی ہے جو ہمارا لیکچی نمبر سیون تھا اس میں یونٹ نمبر فور کی ہم نے ریڈنگ شروع کر دی تھی پیراگراف نمبر ون اور ٹو کی ریڈنگ ہم کپلیٹ کر چکے تھی آج انشاءاللہ منڈے ہے فرسٹ جون ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی اور آج ہم اپنا یونٹ نمبر فور شروع کر رہے ہیں حضرت اسوان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارا چپٹر نمبر فور ہے آج ہم اس میں پیج نمبر تھرٹی تھری ہے تی تیس اس پہ پیرا نمبر تھری ویری امپورٹنٹ یہ آپ سن لیں کہ یہ پیرا ایگزامینیشن نکتہ نظر سے کافی امپورٹنٹ ہے تھوڑا سا اس میں ڈیفکلٹی لیول ہے لیکن آپ نے اس کو بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے یہ اس کے جو امپورٹنٹ ورڈ میننگز ہیں میں نے لکھ دی ہیں شیٹ آپ کو مل جائے گی اس کی پیرا نمبر تھری اور فور کی ریڈنگ انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں کریں گے لیکچر نمبر ایٹ میں جو ہمارا لیکچر ایٹ ہے اس میں پیرا گریاف نمبر تھری اور فور اس کی ہم ریڈنگ کریں گے اب سٹریٹ اوئے ہم شروع کرتے ہیں اپنا پیرا پیرا نمبر تھری بک پہ آ جائیے یہ ہے آپ کی بک یہ ہے آپ کو پیرا دیورنگ دا پریلیس پریلیس کہتے ہیں یہ آپ کے لئے بلکل نیا لفظ ہے پریلیس مین پر خطر آپ کو اوپر میننگ نظر آ رہا ہے یہاں بھی آپ کی شیٹ پہ بھی اس کا میں نے میننگ لکھ دیا ہے یہاں دوبارہ دیکھیں پیرا گریاف نمبر جو ہے آپ کا تھری دیورنگ دا پریلیس جرنی اس پر خطر سفر کے دوران یہ کسی کے لئے بھی بہت ہی مشکل تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خوراک کو پہنچایا جائے اس پر خطر سفر کے دوران یہ کسی کے لئے بھی بہت مشکل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچایا جائے یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ہلکی سی معمولی سی آپ دیکھیں اس کا میننگ لکھا ہوا ہے ہلکی سی معمولی سی سلائٹسٹ مسٹیک کوڈ ہاو انڈیجرڈ کہ ہلکی سی معمولی سی غلطی خطرے میں ڈال سکتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ معمولی سی غلطی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی اس گرینڈ ٹاسک گرینڈ کو دیکھیں گرینڈ ہوتا ہے بڑا عظیم ٹاسک ہوتا ہے کام مشکل کوئی کام ہو تو اسے ٹاسک کہتے ہیں اس عظیم کام کو بہت عمدگی سے سر انجام دیا بی حضرت اسمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدگی سے اس عظیم کام کو سر انجام دیا ایوری نائٹ ہر رات کھانے کی گھٹڑی کے ساتھ پیک کے ساتھ جو کھانا بند کیا جاتا ہے کسی جگہ پیک کھانے کی گھٹڑی کے ساتھ ہر رات شی وڈ کوائٹلی وینچر کوائٹلی ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ کوائٹ ٹھیک ہے خاموشی کے ساتھ وینچر وینچر کا یہاں مطلب ہے ایسا سفر جس میں کوئی خطرہ ہو خطرہ لے کر جرد کر کے آپ ہر رات خاموشی سے بڑی جرد کے ساتھ خطرہ مولے کر ٹور ڈا رگڈ ماؤنٹین یہ آپ دوبارہ لفظ دیکھیں رگڈ ماؤنٹین رنگ کہتا ہے چٹیلے سنگلاف خطر جو بہت ہی سخت قسم کے پہاڑ ہوتے ہیں جہاں کوئی درخت نہ ہو گاز پوس نہ ہو کوئی گرینری نہ ہو ان کو کہتا ہے رگڈ ماؤنٹین تو آپ ہر رات کھانے کی گچھڑی کے ساتھ بہت ہی خاموشی کے ساتھ ان سنگلاف پہاڑوں میں سے سفر کرتی جس میں واقعہ تھی غار سور آپ کو بتایا دو غاریں بہت مشہور ہیں غار ہرہ جہاں پہلی وہی نازل ہوئی تھی اور غار سور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے دوران حجرت ارام کیا تھا یا پناہ لی تھی انہوں نے خیار رکھا منوٹ ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی چھوٹی انہوں نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا بھی خیار رکھا ہے منوٹ یہ لفظ انڈرلائن کرنا رہ گیا ہے آپ اس لفظ کو دوبارہ دیکھ لیں یہ ہے منوٹ بہت چھوٹی منوٹ ڈیٹیلز باریک بینی شی ٹک کیر آف منوٹ ڈیٹیلز آپ نے بہت ہی معمولی معمولی تفصیلات کا خیار رکھا ان اکمپلنش دی ٹاوس اس کام کو پورا کرتے ہوئے اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ نے بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کیا یعنی معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیار رکھا how difficult it must have been کتنا مشکل یہ ہوا ہوگا فرہر ان کے لیے to traverse traverse سفر کرنا پہاڑی لیکن مشکل چٹانوں میں اونچی نیچی جگہ پر traverse the rocky path پہاڑی رستوں پر at night رات کو سفر کرنا کتنا مشکل ہوا ہوگا ان کے لیے کتنا مشکلات problem ان کے لیے create کی ہوگی کتنا مشکل ہوا گا ان کا ان پتھریلے رستوں میں رات کو سفر کرنا with the constant fear constant ہوتا ہے مسلسل لگاتار اور پیچھے خطرہ بھی مسلسل تھا constant fear لگاتار خطرہ being detected کہ کہیں ان کا پتہ نہ چل جائے کہیں ان کا سراغ نہ مل جائے detect ہوتا ہے سراغ ملنا پتہ چلانا تو کتنا مشکل ہوا ہوگا ان کے لیے کہ وہ پہاڑی رستوں پر چٹان والے رستوں پر پتھریلے رستوں پر سفر کرے رات کو with constant fear اور ایک مسلسل خطرہ ان کے ساتھ تھا کہ کہیں ان کا سراغ نہ چل جائے یا عرب کے لوگ جو تھے کفار مکہ اس کا کہیں پیچھا کرتے ہوا نہ پہنچتا ہے تو انہوں نے minute details جو تھیں چھوٹی چھوٹی details ان کا بھی خیار رکھا اور یہ سفر کیا یہ پیرا بہت important ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ پیرا number 3 اس کی ایک دفعہ آپ جو reading ہے وہ با محاورہ سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں یہ ہے آپ کا پیرا number 3 wait a minute اس خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا یہ اتنی نازک صورتحال تھی کہ اس میں معمولی سی غلطی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی یہ بڑا کام یا عظیم کام یہ عظیم کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سہبزادی یا بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت امدگی سے انجام دیا وہ ہر رات خوراک کی گھٹڑی کے ساتھ چپکے سے ان سنگلاف پہاڑوں کی طرف جانے کا خطرہ مول لیتی جس میں غار حصہ اور واقعہ تھی اور وہ اس کام کو مکمل کرنے میں چھوٹی چھوٹی منیوٹس ڈیٹیلز جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیار رکھتی تھی رات کے وقت پتھریلے رستوں پر چلنا ان کے لیے یقیناً کتنا مشکل ہوا ہوگا مسلسل اس خطشے کے ساتھ اس خطرے کے ساتھ کہ کسی کو پتا نہ چل جائے تو یہ آپ کی پیرا نمبر تھری کی ٹرانسلیشن ہے بیٹا آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے بہت امپورٹنٹ پیرا ہے انشاءاللہ ہم ابھی نیکسٹ پیرا نمبر فور بھی کرتے ہیں